دوستو آج ہم کارٹن کے فیلڈ میں مجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے کارٹن کی گلابی سونڈی کے تدارک کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گلابی سونڈی ہے یہ کارٹن کا پیسٹ ہے جو کارٹن کی پیداوار میں خاطرخواہ کمی کا باعث بنتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو اب کارٹن کی آخری چنائی مکمل کر لی گئی ہے تو گلابی سونڈی کیا ہے اس کے اندر مجود ہے تو کسان کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو یہ سٹکس ہیں اس کو ہارویسٹ کرنے کے بعد اسی فیلڈ کے اندر ڈھیر بنا کر رکھ دیتی ہیں تو گلابی سونڈی کے اندر ہائیبرنیٹ ہو جاتی ہے جو گلابی سونڈی ہے یہ اس کے اندر انڈے دیتی ہے اور وہاں پہ کیا ہو جاتی ہے ہائیبرنیٹ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے جب اس کو فروری مارچ میں انوائرمنٹ ٹیپریچر فیوریبل ملتا ہے تو یہ اس کے اندر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اس تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہارویسٹنگ کے بعد آپ نے یا تو اس ٹکس کو کیا کرنے آگل گا دینی ہے تاکہ اس کا جو مسکن ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہو جائے یا پھر اس طرح کریں کہ یہ جو ساری سٹکس ہیں ان کو زمین کے اندر گاڑ کے اوپر سے روٹا بیٹر چلا دیں جس کے وجہ سے جو بھی ہوں گے اس اونڈیاں وہ زمین کے اندر دب کے خود بخود ان کا کیا ہو جائے گا تدارک ہو جائے گا آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ